بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خیدت سے ہوں گے جی جناب میں لائیں ہوں آج آپ کے لیے رمضان سپیشل ریسپی جو کہ چنہ چارٹ کی ریسپی کراچی کی مشہور چنہ چارٹ کی ریسپی میں لائیں ہوں آج آپ کے لیے اگر آپ کو فل دیکھنی ہے اسی بنا نہیں ہے تو آپ کو ویڈیو کو فل دیکھنا ہوگا اسکپ نہیں کرنا ہے بالکل بھی ہاں جی جناب جیسے کہ رمضان آرہا ہے اور وائرس بھی چل رہا ہے تو ہم بائٹ کی چیزیں اتنی نہیں کھا سکتے اس کے لیے اگر آپ کو بائٹ کے جیسے ٹیسٹ چاہیے تو آپ کو یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور دیکھیں چلی جناب چلتے ہماری انگریڈنٹس کی طرف ہاں جی تو جناب یہاں پہ ہم نے لیے کچھ انگریڈنٹس جو کہ ہمارے چنہ چارٹ میں جانے والے یہاں پہ ہم نے لیے چنہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں پہ لیے گرم مسالہ جو کہ ہم نے گر میں بنایا ہے یہاں پہ ہم نے لیے دائی جس کو اچھے سے ہم نے فیٹ کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے لیے ہری چٹنی اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے پاپری جو کچھنا چٹن کی جان ہوتی ہے یہاں پہ ہم نے لیے املی کی کھٹنی چٹنی اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے تھوڑا سا نمک ہس بھی ضرورت اور چٹنی یہاں پہ ہم نے لیے پیاس اور ٹامٹر جن کو ہم نے چوپ کر یہاں پہ ہم نے لیے دائی بلے اور یہ ہمارے پاس خالی باول چلیں جی جناب اور ہماری چارٹ کو بناتے ہیں سب سے پہلے ہم ان میں ایٹ کریں گے چننے جن کو ہم نے بوائل کر کے اور صاف کر کے بوائل کر لیے تھے اور بلکل ہی نرم کر لیا تھا چننے جتنے زیادہ نرم ہوتے اتنی زیادہ چارٹ میں مزا دیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے پیاس حضب ضرورت جتنے آپ کو زیادہ اچھی لگتی اتنی آپ ایٹ کر سکتے ہیں ہاں جی جناب پیاس کو ایٹ کرنے کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ٹاماٹر ٹاماٹر ایٹ کرنے سے ایک اچھا سا فلیور آ جاتا ہے اور گارنیشنگ میں بھی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے دائی بلے جیسے کہ دائی بلے بھی بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں مجھے تو اس کے بغیر بلکل بھی اچھی نہیں لگتی چارٹ اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں چٹنیا ہاں جی جناب اب ہم اس میں ڈالتے ہیں چٹنیا جس میں ہمیں سب سے پہلے جائے گی ہماری دائی دائی کو آپ اپنے ساب سے زیادہ یا کم کر سکتے ہیں جتنی آپ کو زیادہ پسند ہو آپ اتنی زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں اور جتنی کم پسند ہو آپ اتنی زیادہ کم ایٹ کر سکتے ہیں دائی ڈالنے کے بعد ہم اس میں ہری چٹنی ڈالیں گے ہری چٹنی میں ہم نے صرف مرچیں ایٹ کی ہیں اور اس کو ہم اپنے ٹیسٹ کے ساب سے ڈالیں گے نہ زیادہ سپائسی کریں گے نہ ہی زیادہ فکا کریں گے جتنا آپ کو ٹیسٹ کے ساتھ سے چاہیے آپ اتنا زیادہ ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے ایملی کی چٹنی جس سے کھٹا سا فلیور آ جاتا ہے ایملی چٹنی ایٹ کرنے کے بعد ہم نے گرم مسائلہ ڈالا ہے جو کہ ہم نے گرمی بنایا تھا اس میں ہم نے ایٹ کیا ہے جیرہ اور لال مرچے جس کو ہم نے کوٹ کے ڈالا ہے اس کے بعد اب ہم اس میں ایٹ کریں گے نمک اور چاٹ مسائلہ کو مکس مکس کر کے یہ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈالیں جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے ہاں جی تو جناب یہ ہمارے چلا گیا نمک اور چاٹ کا مسائلہ اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے پاپری جو کہ موسٹ انٹرسٹنگ تھنک ہے اس کو ایٹ کرنے کے بجائے ہماری چاٹ مزا ہی نہیں آتا یہ کرنچ پیدا کرتی ہمارے چاٹ میں ہم اس میں واپس دائی ایٹ کر لیں گے تاکہ ہمارا فلیور جو یہ چاٹ کا واپس انہینس ہو جائے اور اس کو ڈبل کر لیں گے دائی ایٹ کرنے کے بعد ہم اس میں چاٹ مسائلہ ایٹ کریں گے دیکھیں جناب دیکھنے میں کتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے تو کھانے میں تو اس سے بھی زیادہ اچھی ہوگی یہ رمضانوں کی سپیشل ریسپی ہے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ہری چٹنی جو کہ ہم نے ہلکی سے ایٹ کر لی ہے پھر اس کے بعد ہم واپس اس میں پاپڑی ایٹ کر دیں گے ہاں جی تو جناب یہ ہے ہماری چاٹ کا فائنل لک اب ہم اس کو مکس اپ کریں گے دیکھیں جناب کتنی زیادہ اچھی لگ رہی ہے اور کھانے میں تو اس سے بھی زیادہ بہت زیادہ ٹیسٹ ہوگا چلیں جناب مکس کر لیتے ہماری جٹ پر اور مزیدار بڑھنے والی چاٹ کو ہاں جی تو جناب دیکھیں ہم اس کو مکس کر رہے ہیں ہماری کتنی زیادہ اس میں چیزیں فل لوڈڈ ہوا ہے اتنی زیادہ فلیور سے پیاس سے ٹامٹروں سے ہری چٹنی سے اور کھٹی چٹنی سے ہر طرح کا فلیور ہوگا جب آپ سرب کریں گے تو کھانے والے کے دل خوش ہو جائے گا اور آپ کی صرف تاریفیں ہی ہوں گی یہ دیکھیں جناب ہر فلیور آرہا اس میں آپ بتائیں کون کون سا فلیور نہیں آرہا اس میں بنانے میں بھی اتنی ایزی ہے کہ آپ اس کو رمضانوں میں افتاری میں بھی بنا سکتے ہیں آپ چنوں کو وائل کر کے رگ دے دائی بھلے بنا لیں اور باقی کچھ انگریڈینٹس ہیں جو کہ جٹ پٹ سے بن جاتے ہیں اور ان کو مکس کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں جناب کیا چاٹ بنی ہے آہا کھا کے دل خوش ہو جائے گا یہ دیکھیں چلیں جناب اگر ریسپی اچھی لگ گئی ہو تو پلیز سبسکرائب لائک اور کمنٹ ضرور کر دیجئے گا آؤں گی نیو ریسپی کے ساتھ تب تک اللہ حافظ